سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کسٹن بزنس مین فیلوشپ کے وفت نے سیالکورٹ سپورٹس انڈسٹری کا دورہ کیا تفصیلات کے مطابق کسٹن بزنس مین فیلوشپ کے بانی صدر سلیم شاکر نکاس چیپ نحمد ایڈوکیٹر شیخ پورا کے بزنس مین شہزاد احمد کے ہمراہ سیالکورٹ میں باقی عالمی شہرت کی حامل سپورٹس منیفیکشنگ کمپنی ایڈوی سپورٹس کا وزٹ کیا اس موقع پر چیف ایگزیکٹیف ایڈوی سپورٹس پی سی بی کورنگ بورٹ کے سابق میمبر زلفکار ملک صدر سیالکورٹ دسٹرک کرکٹ اسوسییشن ملک فیصل خرشید آدل بھٹی اور ٹیسٹ کرکٹر حارت سہیل کے تایا رفی صونی نے انہیں ویلکم کیا زلفکار ملک نے کرسٹن بزنس مین فیلوشپ کے کرکٹ بیٹ گیند اور ہاکی سم دیگر کھیلوں کے سامان کی تیاری کے مراحل بھی دکھائے اور سپورٹس منیفیکشنگ باری تفصیلی بریفنگ تھی کرسٹن بزنس مین فیلوشپ کے بانی صدر سلیم شاکر نے کھیلوں کے سامان کی بدلوں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے اور سیالکورٹ ریجن میں گراس روٹ لیول سے کرکٹ کے کھیل کو فروغ دینے اور نوجوان کرکٹرز کی سرپرستی کرنے پر چیف ایگزیکٹیف ایم بی سپورٹس اور صدر سیالکورٹ دسٹرک ریکٹ اسوسییشن والی فیصل خرشید کی خدمات سراتے ہوئے انہیں خراجے تحسین پیش کیا کرسٹن بزنس مین فیلوشپ کے بانی صدر سلیم شاکر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کھیلوں کا کلچر بیروان چڑھانے کے لیے وفاقی اور سبائی حکومتیں سیالکورٹ کے سپورٹس انڈسٹری کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں سلیم شاکر نے کہا ہے کہ کھیلوں کے سامان کی تیاری میں پاکستان کا دنیا کے ساتھ ایک سنجیدہ مقابلہ پایا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کے موسر استعمال کے ساتھ یہ شعبہ اپنے تمام بڑے حریفوں کو پیچھے چھوڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا وفاقی اور سبائی حکومتیں سپورٹس انڈسٹری کو جدید ٹیکنالوجی سے اراستہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں چیف ایگزیکٹیف ایم بی سپورٹس رفکار ملی کا کہنا تھا کہ کھیلیں مقتل پس منظر ثقافت اور مذاہب کے لوگوں کو اکرٹھا کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ افراد برادری اور قوموں کے درمیان احترام افہام اور تحفیم اور رواداری کو فروغ دیتی ہیں لہٰذا وفاقی اور سبائی حکومتیں صحت مند معاشرے کی قیام کو یقینے بنانے کے لیے تعلیم کی تمام سطحوں پر فیزیکل ایڈوکیشن کو لازمی مضمون کے طور پر مطارف کرائیں اور کھیل اور کھیلاری کی مکمل سرپرستی کریں